کون کے مشیر جو وہ کرپشن کی انہوں نے انتہا کر دی ہے لٹ مار انہوں نے شروع کی ہوئی ہے میرے سمجھ میں تو یہ نہیں آتی خاندادہ تات محمد خان کا خدمت کا مطلب تو یہ نہیں تھا اس کے علاوہ دیکھیں میں آپ سے لینڈ ریکارڈ سینٹر کی بات کرتا ہوں آپ سارے ادھر جاتے ہیں جو فرد والا جو دفتر ہے مجھے بتا ہے چاچا آپ ادھر بیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو کتنی دیکھ لگتی ہے لائنوں کے لائنیں لگی ہوئی ہیں میں ایک دن وہاں پر گیا ہوں ایک چاچا سے میں نے پوچھا چاچا کتنے بجائے ہوں کہتا ہے یار میں صبح چھے پانچ بجائے ہوں میں نے کہا چاچا دفتر تو آٹھ نو بجے کھلتا ہے پانچ بجے کیوں ہوں کہتا ہے بیٹا بات اس طرح ہے کہ باری آتی نہیں ہے میں نے کہا میں سب سے پہلے دروازے کے آگے بیٹھ جاؤں گا تاکہ میرا نمبر پہلا آجائے خدا کی قسم اس دن میرا دل خون کیاں شروع ہے بارہ سیٹوں میں وہاں پہ آٹھ سیٹیں خالی ہیں جو حکومت نے ہمارے ساتھ زیادیاں کیے پہلے ہمیں روڈ پکے کیے چلو اچھی باتیں پکے کرنا لیکن بھائی خدا کے بندے کوئی پلانک تو ہونی چاہیے نہ آپ کو جب پتہ ہے کہ یہاں پہ گیس کا پائپ ڈالنا ہے یہاں پہ اگر ہم نے سیوریج کا پائپ ڈالنا ہے تو آپ ملک کو کیوں نقصان دیتے ہیں آپ کو پہلے چاہیے آپ پلانک کریں پہلے سیوریج ڈالیں پھر آپ سیوریج ڈالیں گیس کا پائپ ڈالیں ابھی شاید پان سال بعد یہاں پہ ٹیکنالوج ہے کہ کہیں گے فائبر آپٹک کیبل بنانی ہے یہ روڈ پکے کیے اس کو دوبارہ توڑ بھائی ملک کا پیسے کا آپ کو احساس ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایسے گاؤں ہیں یہاں پہ دھوکے ہیں جہاں پہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے اس کے علاوہ حمید میں میں آیا ہوں میں نے آپ کی لعواز بھی اٹھائی دوں کہ میرا فرض ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کی اپر احساس کی ہے آپ کے گاؤں میں یہ دیکھیں دھنگ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے میں آپ سے سوال کرتا آپ نے جن لوگوں کو ووٹنگ دی تھی کیا وہ سو رہے تھے وہ آپ کے پاس آئے تھے انہوں نے آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کا دھنگ کا کیا مسئلہ ہے آپ کے گاؤں میں جب بارش ہوتی ہے چاچا آپ کو پتا ہے یہ بات اردگر جتنی آپ نے بور وغیرہ کیا وہ سارا پانی ہیپیٹیٹسی سے بھرا ہوا ہے میں آج حکومت سے سوال کرتا جو حکومت کر کے گئی ہے کیا آپ لوگ گھروں میں ہیپیٹیٹسی والا پانی پیتے ہیں آپ تو خود منرل وارٹر پیتے ہیں غریب لوگوں کے لئے ہیپیٹیٹسی والا پانی ہوگا یہ کدھر کا انصاف ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے خلاف میں نکلا ہوں اپنی سٹرگل میں کر رہا ہوں غریب لوگوں کے لئے تاکہ آپ کو انصاف ملیں اس کے علاوہ بابا جی کا ریکارڈ آپ کو پتا ہے خانداد دادرمت خان کا حمید میں پہلی دفعہ بیجتی جانے بھی ہوئی تھے حمید کے جو روٹوں کے جال بنے ہوئے یہاں پہ بچھیں ہوئی تھے جتنے یہاں پہ آپ کے سکول آپ کو نظر آتے ہیں لڑکیوں کے لڑکوں کے اساروں کی بنیادیں بابا جی نے بچھائی ہیں وہ ان کا فرض تھا اور آپ کا حق تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ نے موجہ موقع دیا تو میرا یہ خواب ہے کہ میں تحصیل حضروں کو پورے ذلعہ اٹک کی نمبر ون تحصیل بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ خواب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ اٹک کو ہم پورے پنجاب کا سب سے نمبر ون ذلع بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ پاکستان کو سب سے زبردست ملک بنائیں گے دنیا کے انشاءاللہ اس کے علاوہ اگر میں آج اپنی پارٹی کی پالیسیز کے بات نہ کرو تو وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے ایک وائد پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ غریب لوگوں سے ٹیکس حکومتیں تو ساری وصول کرتی ہیں ایک وائد پارٹی جو کہ حکومت کو عوام کو غابت پیسہ دیتی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں جتنے غریب لوگ ہیں ہماری پارٹی نے کارڈ بلائے ہوئے بے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں جو اس کے حق دار ہیں پانچ ہزار بھی لوگوں کو مل رہے ہیں مہینے کے تین ہزار بھی مل رہے ہیں دو ہزار بھی مل رہے ہیں اس کے علاوہ کر میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ہمارا ملک آج پاکستان ایک وائد ملک ہے جو مسلمان وائد ملک ہے جو ایڈپی قوت ہے اس کی بنیاد ظلفکار شہید پٹو نے اس کی رکھی تھی بنیاد تو یہ ہماری جو پارٹی کی جو قربانی ہے یہ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے یہ دو نے جو بنیاد رکھی ہے یہ شہیدوں کی پارٹی ہے بے نظیر پٹو نے اپنے خون کی جان کی قربانی دی ہے عوام کی خاطر اب آج وہ ٹائم آگئے ہے ابھی جو پچیس جولائے کو دن ہے وہ بہت خاص دن ہے یہ دن اس کے بعد پانچ سال بعد آپ کو ملے گا آپ نے بہت سوچ سمجھ کے چننا ہے ہمارے یہ ریکارڈ ہے بابا جی کا امانداری کا ریکارڈ ہے پچاس سال انہیں نے خدمت کی ہے میں نے بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں ایک ان کا ٹکے کا ان کے پر داغ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی ریکارڈ ہے بابا جی خاندہ تاج ومد خان کے پاس جب بھی کوئی بندہ کیا ہے کام کے لیے اس کا کام ہمیشہ ہوئے اور بابا جی نے اس بندے کا کام کرنے کے بعد پوچھا ہے کہ بھئی بیٹا چاچا ماما بتاؤ آپ کا یہ کام ہوگی آپ کا اگلا کام کی ہے تو انشاءاللہ میری یہ سوچ ہے کہ میں اشتماعی کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے مہنگائی کا دور ہے ٹیکسو کا دور ہے اس حکومت میں جنتے ٹیکسز لگیں ہیں یہ آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا آپ لوگوں کا اگر کرزہ اگر ایک لاکھ تھا مثال ایک لاکھ روپے تھا ملک کا کرزہ تو وہ کرزہ ابھی چار لاکھ پہ پہنچ گئے دگنا صرف نہیں ہوا وہ دگنے کا دگنا آپ کا کرزہ ہو گئے ہیں اس کا ذمہ وار کون ہے آپ کا اٹا مہنگا ہوا ہے آپ کی چینی مہنگی ہوئی ہے آپ کی بزنی مہنگی ہوئی ہے آپ کے پروپرٹی کے اوپر ٹیکس لگی ہیں لوڈ شیٹنگ کے بعد ہمارے سیکھئے گئے تھے ابھی بھی لوڈ شیٹنگ ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اس کا ذمہ وار کون ہے دیکھیں میری بڑی سوچ ہے میں بڑا سوچتا ہوں میں میرے یہ بھی منشور ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو حضروں کے اندر پوری آواز اٹھاؤں گا کہ آپ کو ہم کچھری اور کورٹ صاحب کو حضروں میں بنا کے لیں جیسے کہ آپ کو اٹک جانا پڑتا ہے کچھری کا سسٹم اٹک میں میں پورا کوشش کروں گا کہ آپ کو ہم اٹک کے اندر پورے کچھری کا نظام لا کے دیں میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کا حمین کا جو یہ دھن کا مسئلہ ہے جو جتنے سیوری سسٹم اس میں آ رہا ہے اس کا ہم حل نکالیں گے وہ ہم کچھ اس کا نکالیں گے کہ یہ دھن کا ہم روخ کریں چیل کی طرف اور جو گلیوں کے جن کے دھن میں پانی آ رہا ہے اس کو بھی ہم روخ دیں گے اس کا ہم مسئلہ حل کریں گے اور دھن کو خالی کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو آپ کو زبان دیتا ہوں میں آپ کو یا تو وہاں پہ آپ کو سپورٹس لاؤنڈ بنا کے دوں گا یا پہ ہم سکول بنائیں گے یا تو وہاں پہ اسپتال بنائیں گے انشاءاللہ آپ نے انشاءاللہ مجھے کامیاب کرنا ہے تاکہ میں آپ کے لئے یہ کر سکوں اس کے علاوہ غازی بروتہ ہے غازی بروتہ کی جو نیر ہے جب سے یہ بنی ہے ملک کے حق میں بنی لیکن ہمارا تو انہوں نے پانی تو دریا تو سوپ گیا نا کوئی مچھلی فکر کرتے تھے ٹیو ویلر میں پانی گم چلا کے مجھے اللہ تعالی نے موقع دیا میں اس پہ آواز اٹھاؤں گا یا تو ہم اس کی رائیٹی لیں گے یا تو ہم فری بجلی لیں گے یا تو ہم ان کو کہیں گے ہماری بجلی سستی کریں کیونکہ ہمارے علاقے نے قربانی تو دی ہے یا تو ہماری جتنے نیر کے ساتھ جو زمینے ہیں ہمیں کوئی نیری نظام دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ میں اس کا آپ کا میں اس کا میں بات کروں اس کی لازم میں بات کروں گا اس کے لازم میں اپنے بھائیوں کا صدیق بھائی کا عادل بھائی کا نصیب بھائی کا جمشید بھائی کا عزگر بھائی ہیں جتنے عجمل چاچا عمید کے ادھر جتنے بھی لوگ ہیں بزرگ ہیں میں سب کا بہت شکر گزان ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ اتنا مجھے زبردست یہ پروگرام مجھے یہاں پہ ارینج کیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ تعالی میں ہر حد تک جانے کیلئے تیار ہوں اور میں انشاءاللہ ایڑی چھوٹی کا زور لگاؤں گا ہاں میں ایڑی چھوٹی کا زور لگاؤں گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالی نے اپنے قومی پہ سردار سلیم حیدر جیسا بندہ دیئے جو کہ دوزار آٹھ سے تیرہ میں سٹیٹ مینیٹر فور ڈیفنس تھا اور اس نے اس حلقے میں ہوتے ہوئے پانڈک میں انہوں نے کام کر رہے ہیں شاڈیر میں میٹر لگائیں پانڈک میں گیز دیئے دلاور آباد میں گیز دیئے فورمولی میں گیز دیئے ابھی آپ اس کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو جانتا نہیں ہوگا لیکن آپ کا کام وہ کر دے گا میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ سردار سلیم حیدر جیسا بندہ میرے ساتھ قومی میں آئے تو انشاءاللہ پچیس تاریخ کو آپ نے ایک دن میرے لئے قربان کرنا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے پانچ سال ساری زندگی قربان کروں گے انشاءاللہ الیکشن والے دن آپ نے اوپر بھی تیر کو ووٹ لگانے ہیں اور نیچے بھی آپ نے تیر کو انشاءاللہ ووٹ لگانے ہیں میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ اجتماعی کام کریں گے جو ہو سکے گا وہ کریں گے شادی خان میں رہتا ہوں ہمارے دروازے آپ کے لئے تاہیات کھولیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی تینکیو جی